موسیقی مشکار آرائزز میں آپ کا سواگت ہے تو پیش ہے آج کی اہم خبریں کورونا وائرس کے چلتے دنیا بھر میں اب تک قریب تیس ہزار لوگوں کی جانے جا چکی ہیں بھارت میں بھی یہ وائرس اب تک 20 لوگوں کو نگل چکا ہے اس کاران عام جنمانس میں کورونا وائرس کو لے کر ڈر کا ماحول ہے دیش کی زیادہ تر آبادی کورونا وائرس سے انویغ ہے کورونا وائرس کیسے پھیلتا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ساب دھانی عبرتنی چاہیے یہ جاننے کی کوشش کی ایرائی نیوز کے کرسپونڈنٹ مہراج احمد صدیقی نے بیہار کے مسور ڈاکٹر ایس کمار سے ہمارے ساتھ بات چک کرنے کے لیے جیلے کے سبھی خیال سکر سکر ڈاکٹر ایس کمار جی جوڑ رہے ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر ایس کمار جی کورونا وائرس کے بیسے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور اس کے بیسے میں میڈکل پرکوشن کیا سماج کو دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کورونا وائرس کی بات ہو رہی ہے آپ کافی لنبا انہو رکھتے ہیں میکل پرکوشن کی بات ہو رہی ہے آپ بات لیں کہ کورونا وائرس آٹھ جاہی گیا یہ ایک بھائرین بیسے جو آپ کو انکھر کرتا ہے اور اس کے بعد نمونیاں ہوتا ہے لام موینے بیماری ہو جاتی ہے سوشکیاں ہو جاتی ہے یہ بہت ہی بھیعاوہ اور ٹنجرس ہے جس کا کوئی سپیسپک کیٹیمنٹ نہیں ہے اب یہ نیو وائرس ہے چینہ سے پیاروں میں جا رہا ہے اس میں تو نیم کانتا ہے کہ ایک بھر سے دوسرے بھر ایک روم سے دوسرے روم میں نہیں جانا چاہیے اور کتنا بچاو کرتے ہیں ہم کتنا ہم لوگ جاگروک ہیں جنتہ کتنی جاگروک ہیں یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا ڈاکٹر ایس کمار جی ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا میڈیکل کے فیڈ میں بہت لمبا انہوں ہے اور کہیں نہ کہیں جو صدرورتی درامیر چھتر کا علاقہ ہے جہاں پبلک آورنیس کا آلہاو ہے جن جاگروکتا کا آلہاو ہے اس آلہاو کو دور کرنے کے لیے سماج میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی پرسنسنیے پریاس ہے چونکہ آنے والے جو ہی لوگ ہوتے ہیں مریض کے ساتھ میں ان سبھی کو نشیط روپ سے بہمول چکستی کے لیے سجھاؤ دیتے ہیں اور ہیلتھ اور ہائی دن سنیٹیشن کو لے کر کے کافی بہتری میں ان کا حمیصہ سجھاؤ رہا ہے ڈاکٹر صاحب سنیٹیشن کو لے کر کے سوکسٹہ ہی اس میں کتنا جاروی ہے سوکسٹہ ہی اس میں پہنچ جاروی ہے ہاتھ کو روچھوٹ بھی آپ ترچ کرتے ہیں اس کو تراؤ آواز کریں انتی شہفٹکس ایڈیٹر اور وہ سیبلن وہ بیٹاڈین آہو اور نہیں تو کوئی پلاسٹک شماک سے بھی کر سکتے ہیں لیکن کوئی چیز کو چھونے کے بعد آپ ہاتھ کو تراؤ آواز کریں چہرہ کو انہا ہاتھ آواز یہ ترچ نہیں کرنا ہے دوری بنا کر رہی ایک میٹر ڈاکٹر ایس کمان ناکیوال اپنے یہاں آنے والے مریضوں کو کورونا وائرس کے پرتی سچید کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی چکستک پتنی ڈاکٹر سودا سنگھ کے ساتھ مل کر چھاتروں مہلاؤں اور دوسرے لوگوں کو بھی کورونا وائرس کے پرتی جاگ رکھ کر رہے ہیں ڈاکٹر ساہب کی دھرمپتنی سیوان دیلے کے پچھوکھی پرخند میں پراتھمک سواسکیندر میں بطور استری روگ مہلاؤں یا استری روگ ویسے سگیا کے روک میں پتہ ستھاپیت ہے اور ڈاکٹر ساہب کے دھرمپتنی کے دورا سیوان دیلے کے پچھوکھی پرخند چھتر کے مریضوں کا کافی سہیوک ملتا رہا ہے اور بیسے اس کر کے اگر ایکما کی بات کریں تو ایکما کا جو چھتر ہے وہ سیوان چھپرہ کا بورڈر لائن ہے یہ سیما رکھا ہے اور پہوچ سارا جو علاقہ ہے وہ گرامیر چھتروں میں استرید ہے ڈاکٹر ساہب کے پاس آنے والے جو بھی گریب لچار بیوست مجمور بیکتی ہوتے ہیں ان کے طرف سے ہمیشہ پریاست رہا ہے کہ دین دکھیوں کی سیوہ کی جائے اور اپنے میڈکل انہوں سے سماج کو کافی لہوان بھی کرتے رہے ہیں ڈاکٹر ساہب چلتے چلتے ایک سیڑھا پریاست آپ سے یہ ہے کہ سماج کے جو جن پرتنیدی ہیں پبلک انپرزینٹیٹیو ہیں جو سماج کا نیتریتیو کرتے ہیں کیونکہ آپ سے پرتنید سرک سے وہ بھی میں ہوتے ہیں ڈاو پہنچائے سماج میں کوئی سمسیہ اوپن ہوتی ہے تو پرتنید سرک سے ڈاکٹر ایس کمار جی کوئی کلیفونک انفرمیشن دیتے ہیں اور آپ ان کے سیوہ میں تطر پرتا کے ساتھ اوپلا بھو سے ہیں جن پرتنیدیو کیسے کیا بھومکہ ہونے چاہیے اس میں ان کی اہم بھومکہ ہونے چاہیے کیونکہ وہ دور دراز میں راتے ہیں اور یہ ان کا انتحان کا ٹائم ہے یہ ان کا انتحان بہت بڑا انتحان ہے کہ سماج کو کیسے دیش کو کیسے مجھے بھومکہ کرتے ہیں ان کا بہت مہتباری اور چاہے تو اس میں اہم بھومکہ نبا سکتے ہیں لف صاحب ایک سیڑھن کندر کا میاستہ اپنا آپ کے دورے کیا گیا ہے کہ رائی نیوٹ کے ماجہم سے آپ ابھیبھاوکوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو آپ کے بیدیالے میں بچے سکھا پراب کرتے ہیں ان کے ابھیبھاوک اپنے بچوں کے بھوستے کے لیے کافی اس سمیں کہیں نہ کہیں جو ہے صدمے میں ہیں پرسانی میں ہیں کہ یہ کرونا وائرس کا کئیسے خاتمہ ہوگا کئیسے نیزارت ملے گی اس کے بارے میں بتائیں ہم نے اپنے سائٹ باری سکول کا سائٹ ہے اس پر اور روڈ مارج کر کے کہ آپ کرونا وائرس سے کیسے بچے یہ دوسرے سے دوری بچار بنائے گھر میں کسی کو نہ آنے دیں نہ کسی کے گھر میں جانے دیں بچے ہیں ان کو کھیل کود کے لیے بہت سمیں ہے جندگی لبی ہے جان بچی لاکھوں پائے اس لیے جان بچانا ہے دور رکھنا ہے تچ نہیں کرنا ہے یہ ہم نے سب کے گارجیل کو اپنے سائٹ پر اپنے مادھیم سے سب گارجیل کو اپنے بجارتیوں کو میں نے سمجھ دیا ڈاکٹر ایس کمار اور ان کی پتنی سدھا سنگھ کی اس انوٹھی پہل سے لوگوں کو مل رہی ہے کورونا وائرس سے بچنے کی اہم جانکاری وہیں اس سے ہمیں مل رہی ہے ایک چھوٹی سی آشا